السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہمیں ایک بہت ہی ضروری مسئلے پر ڈسکس کرنے والے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ پولیس میں کام کرتے ہیں جو لوگ سرکاری نوکر ہوتے ہیں جو پولیس میں برتی ہوتے ہیں تو کیا ان لوگوں کو جو وردی دی جاتی ہے کیا وہ لوگ اس وردی کو پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں کیا ان کی نماز ہو جائے گی اسی طرح جو دھوتی ہندو کے ساتھ خاص ہے یعنی ہندو لوگ اس دھوتی کو پہنتے ہیں تو کیا اس دھوتی کو پہننے کے بعد بھی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ پولیس کی جو وردی ہوتی ہے اس کو پہن کر نماز پڑھنا مکروح ہے خاص کر اس صورت میں جبکہ اس وردی کو پہن کر سجدہ مسنون طریقے پر نہ ہو سکتا ہو سنت طریقے پر سجدے کی ادائیگی نہ ہو سکتی ہو تو خاص کر اس صورت میں البتہ مطلقاً وہ وردی جو پولیس کی ہوتی ہے اس کو پہن کر نماز پڑھنا مکروح ہے اسی طرح سے وہ دھوتی جو ہندو کے ساتھ خاص ہے خاص ہندو کا لیواز ہے اور وساوقات اس کو مسلمانوں میں بھی پہنا جاتا ہے تو کیا اس کو پہن کر نماز ہو سکتی ہے نہیں تو آپ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ دھوتی جو دونوں کے درمیان مشترک ہے لیکن غالباً وہ ہندو کے یہاں پر پہنی جاتی ہے تو ایسی دھوتی کو پہن کر بھی نماز پڑھنا مکروح ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعہ آپ پر دونوں واتیں واضح ہو گئی ہوں گی تو گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے خدا حافظ